بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر ایک جھوٹے کیس کے سلسلے میں اعتصاب عدالت میں میں حاضر ہوا ہوں امران نیازی صاحب کی حکومت تقریباً چار سال سے نام نہاد اعتصاب کا عمل چلا رہی ہے لیکن چار سالوں میں ایک بھی کیس کے اندر ایک روپے کی مالی بدنوانی ثابت نہیں کر سکی امران نیازی صاحب کے جتنے مقدمے ہیں وہ الف لیلہ کی کہانیاں ہیں اور آپ نے ابھی دیکھا کہ برطانیہ میں شباز شریف صاحب کے خلاف وہ تمام ایویڈنس جو پاکستان میں نیب اور ایف آئی اے لے کر اپنی کاروائی کر رہا ہے اسے جب نیشنل کرائیم ایجنسی نے اس پر جائزہ لیا تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک کے وہ مقدمہ خارج کر دیا اسی طرح آپ نے دیکھا ہمارے ایم پی اے راجہ کمر الاسلام صاحب جو دس مہینے تک جیل بھگتے رہے ان کا کلیکشن خراب کیا گیا انہیں بھی باعزت عدالت نے بری کر دیا ہے اسی طرح میر شکیل اور ایمان صاحب انہیں ایک جھوٹے کیس میں بند کیا گیا تاکہ میڈیا کا گلہ گھونٹا جا سکے وہ بھی باعزت بری ہو چکے ہیں میرے خلاف جو کیس ہے اس میں کوئی مالی بدونوانی کسی قسم کے کمیشن کیک بیک ذاتی فائدہ یا کسی کو فائدہ پہنچانے کا الزام نہیں ہے میرے خلاف یہ الزام ہے کہ میں نے نارو وال کے اندر ایک قومی سطح کے منصوبے کے لیے فنڈنگ کیوں جاری کی اس حکومت کے مطابق نارو وال پاکستان میں نہیں ہے نارو وال بارڈر کے اس پار ہندوستان میں ہے کہ جہاں پر اگر ایک کھیلوں کا قومی سطح کا منصوبہ بنا تو وہ ایک جرم بنا ہے یہ وہ منصوبہ ہے جس میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے تمام کھیلاری میچ کھیل کر آ چکے ہیں آج وہ منصوبہ بھوت بنگلہ بن گیا ہے مصبع الحق جب وہاں پر آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب میں دبئی جاتا تھا تو دعا کرتا تھا کہ ایسے کھیلوں کا انفرسٹرکچر ہمارے ملک میں کب بنے گا تو مجھے نارو وال آ کے معلوم ہوا کہ یہ تو بن چکا ہے اسی طرح پاکستان کے اولمپینز اور جتنے بھی نامور کھیلاری ہیں وہ نارو وال سپورٹ سٹی کی تعریف کرتے تھے کہ اس جیسے مزید منصوبے بننے چاہیے لیکن اس منصوبے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے میرے پہ جھوٹا کیس جو چلا ہے اس کا مجھے غم نہیں مجھے اس بات کا غم ہے کہ اس منصوبے سے سینکڑوں پاکستان کے مایاناز نوجوان کھیلاری تربیت حاصل کر کے ملک کا نام عالمی سطح پہ روشن کر سکتے تھے ان چار سالوں میں اگر اس منصوبے میں ہمارے نوجوان ٹیلنٹ کو تیار کیا جاتا تو آج پاکستان کا یہ کھیلوں میں حال نہ ہوتا جو ہم اولمپکس کے اندر دیکھ رہے ہیں یا ایشین گیمز کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جھوٹے کیسز اس لیے لٹکائے جا رہے ہیں حالانکہ انہیں ختم ہو جانا چاہیے عمران نیازی ان کیسز کو اس لیے طول دے رہا ہے کہ یہ نیاب آرڈیننس کے ذریعے اپنے من پسند ججز کو لا کر الیکشن سے پہلے اپنے مخالفوں کو سزائیں دلوا کر انتقام کا نشانہ بنائے اور اپنے جھوٹے تصاب کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر سکے میں ایک بار پھر عمران نیازی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ کے مشیر شزاد اکبر صاحب کھوج لگاتے لگاتے چلے گئے اب آپ ایک برگیڈیر صاحب کو لے آئے ہیں برگیڈیر صاحب کو ویسے آنا نہیں چاہیے تھا چونکہ وہ اس سیاسی کام کو جب کریں گے تو وہ ایک قومی ادارے کے تشخص کو خراب کریں گے اور عمران خان ایک ریٹائیڈ برگیڈیر کو لگا کر یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کے سیاسی ایجنڈے کی پشت کے اوپر ہمارا قومی ادارہ ہے لیکن میں شزاد اکبر کے جانشین برگیڈیر صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے بتی سو عرب روپے کی ڈیویلپمنٹ فانڈز جاری کیے ہیں ان بتی سو عرب روپے میں بتیس پیسے کی مالی بدنوانی ثابت کر کے دکھائیں الحمدللہ ہم نے انتیس عرب ڈالر کے سی پیک کے منصوبے ملک میں جاری کیے ہیں ان میں انتیس سینٹ کی بدنوانی ثابت کر کے دکھائیں تو آپ کو ہم مان جائیں گے وہ ایک جو بڑا وزیر تیز تیز بولتا ہے دو سال ہوئے ہیں اس نے ستر عرب روپے کا الزام لگایا ملتان سکھر موٹر وے پہ وزیر آزم صاحب آپ چین کیوں نہیں لے کر گئے اسے چین لے کر جاتے چین کے صدر اور وزیر آزم کو کہتے کہ آپ کی حکومت نے یا آپ کی کمپنی نے پچھلی حکومت کے وزیر کو ستر عرب روپے کمیشن دیا اس کی تحقیقات کریں چین جا کے تو قسمیں کھاتے ہیں کہ سی پیک کے منصوبے بڑے شفاف ہیں بڑے کامیاب ہیں اور پاکستان میں آکے آپ سی پیک کے منصوبوں میں کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں سی پیک کے منصوبوں کے خلاف الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ سی پیک آگے کیوں نہیں چل رہا سی پیک آپ کے ان بہودہ اور جھوٹے الزامات کی وجہ سے تباہ ہوا ہے ہم نے بیس سو بیس میں چین کے تعاون سے خلا میں پاکستانی ایسٹرونوٹ بیجنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا پاکستانی خلاباز سپیس میں جانا تو دور کی بات ہے آپ نے پاکستان کو دنیا میں کرپ ترین ممالک کی بلندیوں پہ پہنچا دیا ہے آج پاکستان کا پرائیم منسٹر پرائیم بیگر بن چکا ہے دنیا کے اندر کشکول لے کر ہر دوست ملک سے پیسے جھاڑ رہا ہے چونکہ اس سے ملک نہیں چل رہا پہلے چھے مہینوں کے اندر حکومت کا مالیاتی خسارہ اٹھارہ سو پچاس ارب روپے پہ پہنچ چکا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں ساڑھے پانچ سو ارب روپے اضافہ ہوا ہے تیتیس فیصد پچھلے سال سے مالیاتی خسارہ بڑھ چکا ہے اس حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے معیشت اجڑ گئی ہے کارخانے اجڑ گئے ہیں کھیت اور کھلیان اجڑ گئے ہیں پاکستان کی یونیورسٹیز اجڑ چکی ہیں ترقی کا عمل اجڑ چکا ہے اور ہمارا وزیر آزم اپوزیشن لیڈروں کی نقلیں اتار رہا ہے عمران نیازی صاحب آپ کو تو کسی سرکس میں ہونا چاہیے وزارت عزمہ کہ آپ لائق نہیں ہیں وہ ملک جو اپنی تاریخ کے بدترین مالیاتی اور معاشی بہران میں دھکیل دیا گیا ہو وہ ملک جہاں دہشت گرد ہمارے مسلح افواج کے جوانوں اور افسروں کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ ملک جو بین الاقوامی طور پہ بدترین تنہائی کا شکار کر دیا گیا ہو وہاں کے وزیر آزم کو تو نیند نہیں آنی چاہیے اسے تو سب کو ساتھ بٹھا کے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ملک کو ہم معاشی بہران سے کیسے نکالیں ملک کو ہم سیکیورٹی چیلنجز سے کیسے نبردازمہ کریں ملک کی سفارتی تنہائی کو ہم کیسے ختم کریں وہ ملک جس کا وزیر آزم ان چیلنجز کے ساتھ نکلیں اتارے مسکروں کی طرح نکلیں اتارے اور اپنے علاوہ سب کو چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو صبح شام کرے تو اس کی عقل پہ سوائے ماتم کرنے کے بندہ کیا کر سکتا ہے اور چور ڈاکو وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے پاکستان کو دنیا کا کرپ ترین ملک بنا دیا ہے دنیا میں کوئی مثال نہیں کہ کوئی ملک ایک سال میں سولہ درجہ کرپشن کی انڈیکس کے اوپر گرے عمران نیازی کی حکومت ایک سال میں سولہ درجہ گر کے ایک سو چالیسوے نمبر پر آئی ہے یہ بترین تنزلی اور بترین کارکردگی ہے جو تاریخ میں کسی حکومت نے کرپشن کے حوالے سے دکھائی ہے تو عمران نیازی صاحب آپ تو کرپشن کا ورلڈ کپ جیت چکے ہیں آپ دوسروں کو چور ڈاکو کیسے کہہ سکتے ہیں اور آج مزہ لطیفہ دیکھئے کہ دس وزیروں کو انعام دینے لگے ہیں کہ جنہوں نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے یہ دس وزیر انعام کے مستحق نہیں ہیں عمران نیازی اور پوری کابینہ چار شیٹ کی مستحق ہے یہ پاکستان کی تباہی کرنے کے ذمہ دار ہیں یہ پاکستان کے ترقی کے عمل کو سبوتاج کرنے کے مستحق ہیں یہ پاکستان کے عوام کو بدترین مہنگائی تفعے میں دینے کے سیٹیفیکٹ بانٹ رہے ہیں یہ پاکستان کے نوجوانوں کو بدترین بے روزگاری دینے کے سیٹیفیکٹ بانٹ رہے ہیں یہ پاکستان کے عوام کو دھوکہ دینے کے سیٹیفیکٹ بانٹ رہے ہیں وہی وزیر جو دوسروں کو چور اور جھوٹا کہتے تھے الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ جھوٹے حلف دے کر اسیمبلیوں میں شامل ہوئے ہیں فیصل وادا کی ناہلی کے بعد سٹیٹ بینک آف پاکستان کا قانون جو حکومت نے سینٹ سے بلڈوز کیا تھا وہ اپنی آئینی اور قانونی حقیقت کھو بیٹھا ہے چونکہ جال سازی کے ساتھ اسے پاس کروایا گیا ہے آج پاکستان کے اندر اس وقت جو بہران ہے یہ چوبیس گھنٹوں کی سطح پر ملک کو ایسے دلدل میں دھنسا رہا ہے جس سے نکلنا آج ممکن ہے کل کو ناممکن ہو جائے گا اسی لیے تئیس مارچ کو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ انشاءاللہ تعالی فیصلہ کون لانگ مارچ ہوگا تئیس مارچ کو کراچی سے گوادر سے پشاور سے لاہور سے ناروال سے بہاولپور ملتان ڈیرہ غازی خان سرگودہ اسی طرح گلگت بلتستان آزاد کشمیر پاکستان کے کونے کونے سے مزدور آئیں گے کسان آئیں گے نوجوان آئیں گے طالب علم آئیں گے سیاسی کارکون آئیں گے محنت کش آئیں گے جو اس حکومت کی مہنگائی اور بربادی کے خلاف عوامی ریفرینڈم اسلام آباد کے اندر اس کو ثابت کریں گے کہ یہ حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی ہے جتنے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کو کامیاب کرا کے عوام ہم اپنا فیصلہ دے رہے ہیں کل بھی الیکشن ہوئے ہیں کامرا میں الیکشن ہوا ہے پنڈی میں الیکشن ہوا ہے لاہور میں الیکشن ہوا ہے اور ہر جگہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی ہے آج پاکستان کے عوام اس فراڈ کی حقیقت جان چکے ہیں جو عمران خان نے بہروپیہ بن کے اس قوم کے ساتھ کیا تھا اب عمران خان کا یوم حساب قریب آ چکا ہے اور حکومت کے وزیر جو کہتے ہیں کہ یہ عدم اعتماد لا کے دیکھ لیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی کی کابینہ کے پانچ وزیر ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں آج اگر ہم ان کو ٹگٹ کی گارنٹی دے دیں تو وہ عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں عمران خان کے اپنے وزیر ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ اس سے بڑا جھوٹا آدمی اور اس سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہم انہیں ساری حکومتیں دیکھی ہیں اس کی کابینہ کے لوگ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مشرف کے ساتھ بھی رہے ہم پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہم مسلم لگ نون میں بھی رہے لیکن یقین کریں اتنا جھوٹا اور اتنا ڈکٹیٹر شخص ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا یہ اس کے اپنے وزیر اس کے بارے میں کہتے ہیں تو ہمارا کہنا تو بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا انشاءاللہ اب ان کا یوم حساب قریب ہے اور پاکستان کے عوام ہم ان سے ایک ایک جھوٹ کا اور اس تباہی کا حساب لیں گے جو انہوں نے ملک کے ساتھ کی ہے جی دیکھئے گیارہ تاریخ کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے جس میں پی ڈی ایم کی قیادت تمام آپشنز پہ غور کرے گی اور ہم اس حکومت سے نجات کے لیے ہر آئینی جمہوری اور سیاسی راستہ اختیار کریں گے میں آخر میں حکومت کی حلیف جماعتوں کو یہ اپیل ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہے ایم ٹی ایم نے فیصلہ کرنا ہے جی ڈی اے نے فیصلہ کرنا ہے کاف لیگ نے فیصلہ کرنا ہے باپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا وہ مہنگائی کرپشن اور بربادی کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں اگر حکومت کی حلیف جماعتوں نے حکومت کو آکسیجن دی وہ حکومت کا وینٹی لیٹر بنے رہے تو جو بھی اس حکومت کو آکسیجن دے گا وہ عوام کے غیز و غزب کا نشانہ بنے گا اور اگر عام انتخابات ہوئے یا بلدیاتی الیکشن ہوئے پاکستان کے عوام حکومت سے اور اگر حکومت کی حلیف جماعتیں حکومت کے ساتھ چمٹی رہیں تو ان سب سے بدلہ لیں گے میں امید رکھتا ہوں کہ ایم کی قیادت کاف لیگ کی قیادت جی ڈی اے اور باب پارٹی کی قیادت اپنے سیاسی مستقبل پر نظر سانی کرتے ہوئے پاکستان کے عوام کا ساتھ دیں گے اور اس حکومت کا ساتھ چھوڑیں گے تاکہ عوام کو مہنگائی اور بربادی سے نجات ملے لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں